بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my dear friends کیا حال ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گی اور ہمیشہ کی طرح میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں رسک میں اور صحت میں برکت دے تو جناب آج آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے کریم ہومیڈ کریم ایک ایسی کریم جو ڈرائی سکین والوں کے لیے تو ایک بہت زبردست گفت ہے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ملک کریم ہے ہم اس کو دودھ سے کس طرح سے کریم کو تیار کریں گے تو سب سے پہلے آپ ایک برطن لیں پیالی لیں اب ہم نے ایک پیالی لی اور اس میں ہم تقریباً ہاف کپ ٹھیک ہے دودھ لیں گے اتنا دودھ لیں لیں جتنا آپ کریم بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو بہت زیادہ سٹور مت کیجئے کیونکہ نیچرل ہے ویسے تو خراب ہونے اتنا ڈر نہیں ہے کہ یہ جلدی خراب ہوگی لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اپنی احتیاط کی جائے آپ ون ویک تک یوز کر سکتے ہیں اچھا اب نیکس ٹیپ ہم نے انہیں کیا کیا کہ اب ہم لوگوں نے اس میں کارن فلور ایڈ کیا ہے کارن فلور آپ لوگوں نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ ڈالو گے تو اس سے ایک بہت ٹھیک پیسٹ بن جائے گا یعنی جو آپ کے پاس ہوگا وہ پیسٹ وہ کریمی فارم میں نہیں ہوگا ہم نے اس میں اندازے سے ایک چمچ ہی ڈالا ہے اب ہم میں نے کیا کیا کہ اس کو چولے پر رکھ دیا آپ نے بلکل لائٹ فلیم پر اس کو رکھنا ہے ہلکی آنچ پر پکانا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ کا برتن بھی نہ جلے اور جو آپ کا دودھ ہے وہ بھی نہ جلے خیر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں اس کو جلدی جلدی پکا رہی ہوں تاکہ میری ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو تو اس میں ہم لوگوں نے مسلسل چمچ ہی نانا ہے کیونکہ اگر ہم چمچ نہیں لائیں گے تو اس میں کیا ہوگا گلتیاں بن جائیں گے میں تھوڑا سا تیز کر دیا ہے چولا ٹھیک ہے لیکن آپ نے ہلکی آنچ پر ہی پکانا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو مسلسل ہلاتے رہیں اور جب آپ کو لگے کہ یہ ایک کریمی فارم میں آ گیا آپ نے اس کو سٹاپ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ایک کریمی فارم میں آ گیا ہے میں نے کیا کیا کہ میں نے چولے کو بند کر دی ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً ایک چمچ لیں اور اس کو ایک پیالی میں ڈالیں ونٹر کے لئے ملک کریم بہت بیسٹ کریم ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یا آپ کے حیات پاؤں گے وہ بہت فیر ہو جائیں گے اب ہم نے ملک کریم میں کیا ایڈ کیا ہے ہم لیں گے جناب تھوڑا ایلو ویرا ایلو ویرا جو ہے وہ آپ کی سکین کو سمود کرتا ہے سوفٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس سے آپ کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا فیر ہوتا ہے آپ کی سین پر دانے ہوتے ہیں دانے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی ایلو ویرا کے بہت سے فائدے ہیں جس کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتی اچھا اب ہم لوگوں نے کیا لیا ہے اب ہم لوگ لے رہے ہیں ایمیون کیپسول جس کو ہم کہتے ہیں جناب میچک آئل ویٹامین ای آئل ٹھیک ہے فور ہنڈرڈ ایم جی کیپسول ہے ٹھیک ہے میں اس کو آپ کو دکھاتا ہی اس فارم میں ہوتا ہے ریڈ کلر کا اس کو میں نے پین کی مدد سے میں اس کو اپن کر لیتی ہوں ایک منٹ اور یہ میں نے اس میں جناب ڈال دیا ہے آپ کیا کریں برطن دھوکے آتی ہیں کپڑے دھوکر آتی ہیں آپ نے اس ملک کریم کو فوراں آکے اپلائے کریں یقین کریں آپ کے ہاتھ پاؤں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے جن لوگوں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں ینگ ایج میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بوڑوں کی طرح لگنے لگتے ہیں یا ان پر جوری آنے لگتے ہیں تو ان کے لیے یہ کریں بیسٹ ہے آپ اس کو کسی بھی جار میں سٹور کر سکتے ہیں ون ویک تک سردی میں ٹین ڈیز بھی نکال دیتے ہیں اس میں اتنی زیادہ یعنی آپ کی کیا ہوگی اگر آپ کی سکین برایا ہے تو اس کو فوراں سے موسٹرائز کرے گا ٹھیک ہے اور آئلی کرے گا اور اسے آپ کے سکین یہ جو سکین ہے وہ جو ڈلنس ہے اس کو بھی ختم کر دے گا آپ لوگوں نے کیا کس طرح سے یوز کرنا ہے جب بھی آپ کوئی کام کر کے فارغ ہوتے ہیں ہاتھ کو اچھے سے واش کر لو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اپلائے کر لو سیمپل سا طریق ہے آپ اس کو بنائیں رکھیں اور یوز کریں تو میرے دیر دیر ویورز آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ اس فارم میں کریمی فارم میں یعنی کہ ملک کریم ہم لوگوں نے جو آج کی ریمیڈیا آپ کو بتائی وہ ملک کریم کی ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے آپ اس کا اچھے سے مساج کر لو اور پھر آپ چھوڑ سکتے ہو جس کی کسی بھی طرح جیسے لوشن آپ لگا کر چھوڑ سکتے ہو آپ پات تو میری ڈیر ویورز میں امید کرتی ہوں کہ جو آج کی ہماری ملک کریم ہے وہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے پھر ہمیں بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں کتنا فرق ہے بہت زمدہ اسکریم اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائی گا اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میں پھر ملنے آنگی آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ ایک نئی ٹپ کے ساتھ ایک نئی ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ